بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے کا وہ والا کپ لیا ہے اگر چمچ میں دیکھیں تو یہ چار چمچ لیا ہے اور ان کو میں بھگو کر رکھ دوں گی تقریباً کھیر بنانے سے دو تین ہنٹے پہلے اس کے بعد ہم ان کو بوائل کر لیں گے تو جس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم پانی شامل کر دیں گے پانی جو ہے وہ میں نے ڈیر گلاس کے قریب پانی شامل کیا ہے پانی جب پکنے لگ جائے گا تو اس میں جو ہم نے چامل بھگو کر رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں چامل شامل کر دیں گے اور چاملوں کو بالکل نرم کر لیں گے اچھا اب چامل نرم ہونے کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈر میں گرنڈ نہیں کرنا اس طرح ہم میش اس کو کر لیں گے گرائنڈر میں گرنڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک لیکوٹ سا بن جاتا ہے چاملوں کا پیسٹ تو اس لیے ہم اس کو اس طرح میشر کی مدد سے اس کو میش کر لیں گے تاکہ چامل جو ہے وہ بالکل اس میں ٹھیک رہتے ہیں اور کھیڑ بھی اس سے گاڑی ہوتی ہے تو نیکسٹ رسٹرائپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے تین عدد پاپے لیے ہیں جن کو رس بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے وہ میں نے لیے ہیں وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو بالکل باریک اس کو ہم نے اس کے کرمز پینانے ہیں تو آپ کوئی بھی گرائنڈر لے لیں کچھ بھی اس کو اس طرح کر لیں پہلے تاکہ یہ اچھی طرح جب ہم اس کو مشین میں کریں تو یہ بالکل باریک ہو جائیں تو اب میں اس کے کرمز پینانے لوں گی تو یہ دیکھیں کتنے باریک اس کے پاودر بالکل بن چکا ہے تو یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے دونوں چیزیں ہماری ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں کھیر کی طرف تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کلو دودھ یہ ڈبے والا دودھ نہیں ہے ویسے ہی میں نے دودھ دیا ہے کھیر جو آپ نے بنانی ہے تو وہ ڈبے والا دودھ آپ نہیں لیں پہلے اس کو ہم بوائل کر لیں گے اس پہ دیکھیں کتنی اچھی ملائی آ چکی ہے تو بس اب اسی ٹائم پہ ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ سب چیزیں ڈال کے یہ جو میں نے چورا کیا ہے وہ بھی میں اس پہ ڈال دوں گی اور اسی ٹائم پہ ہم الائچی پاودر بھی شامل کر دیں گے ون ٹی سپون وہ بھی اس پہ ہم شامل کر دیں گے اور جو چامل جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے تھے جن کو میش کیا تھا وہ بھی ہم اسی ٹائم شامل کر دیں گے تاکہ دونوں چیزیں بلکہ تینوں چیزیں آرام سے اس میں پکتی رہیں تو آپ بس اس طرح اس میں ہلکے چمت چلاتے رہیں اور اگر نون اسٹرکہ پہن لیں گے تو کھیل نیچے لگنے کا بلکل بھی ڈر نہیں ہوگا اور اب یہ جب چامل آپ ڈالیں تو دوبارہ اس کو چمت چلاتے رہیں کیونکہ چامل ڈالنے کے بعد چامل نیچے سے چپکنا شروع بھی ہو جاتے ہیں تو بس آپ اس طرح ہلکے ہلکے اس کو چمت چلاتے رہیں ہر تھوڑی دیر بعد تقریباً اس کو بیس منٹ تک کہ آپ نے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے تاکہ کھیل جو ہے وہ تھوڑی گاڑی ہو جائے ابھی تو ہے دیکھیں بلکل دودھ ہی ہے تو بس اس طرح آپ اس کو چمت چلاتے رہیں ابھی اس میں کٹلیاں بھی بن گئی ہیں چاملوں کی تو وہ بھی ہم اس کو اس طرح چمت چلائیں گے تو وہ بھی بلکل مکس ہو جائیں گی بس اس طرح آپ اس کو چمت چلاتے رہیں اور اس کا کلر بھی خود ہی چینج ہوتا جائے گا اچھا بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب کھیر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ دودھ گاڑا بھی ہو چکا ہے اور آپ ملائی دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد اس پہ اتنی اچھی ملائی آ جاتی ہے اس لیے یہ والا دودھ میں آپ کو کہا ہے کہ آپ لیں تاکہ اس کا جو مطلب فلیور ہے وہ بھی بہت مزے کاتا ہے کیونکہ یہ ملائی جو ہے وہ اسی میں دودھ میں مکس ہوتی جاتی ہے تو آپ ڈبے والا دودھ نہیں لیجئے گا کھلا ہی لیں تو وہ اس سے کھیر بہت مزے کی بنتی ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی کشمی شامل کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور بادام شامل کر دوں گی وہ بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیئے ہیں وہ ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے اور اسی ٹائم آپ اس میں چینی شامل کر دیں ایک کپ میں نے چینی لی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اچھا اب چینی میں نے شامل کی ہے نا تو اس کے بعد یہ دیکھیں کھیر تھوڑی پتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے اور اس ٹائم پہ آپ نے چولا بلکل فل کرنا ہے اور چمچ اس طرح چلاتے جانا ہے اب آپ کو پتا کب سے لے گا کہ کھیر آپ کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے جب میں آئے گی اس کے اندر جیسے یہ ببل بننا شروع ہو گئے نا تو آپ سمجھیں کہ کھیر بلکل پک چکی ہے میں نے کھلا بٹن لیا ہے اس لیے دیکھیں اوپر تک کی چیٹے اس کی نہیں آ رہی ہیں تو یہ بس جب یہ ختم ہو جائیں تو آپ اس کو ڈش میں نکال لیں اور اگر موسم زیادہ تھنڈا ہے تو کھیر کو آپ تھوڑا پتلا رکھیں پھر وہ تھنڈی ہونے کے بعد اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم دیکھیں کھیر جو اصل شادیوں پہ ہوتی ہے وہ اسی ٹائپ کی مطلب گاڑی ہوتی ہے اب اس کے بعد میں اس کے اوپر بیدام جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دوں گی بیدام گرنش کرنے کے بعد آپ اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں کیونکہ کھیر تھنڈی ہونے کے بعد اور مزے کی لگتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو بس گرنش کرنے کے بعد اس کو آپ فریج میں رکھیں روم ٹائم پیچر پہ آنے کے بعد اور آپ یہ کسی دعوت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے اور بالکل آسان ریسیپی ہے اب آپ بنائیں اور کھائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی سپیشل ریسیپی کے ساتھ تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ